السلام علیکم ویورس کیسے آپ سب میں ہوں شگفتہ اور آج میں مرانے لگی ہوں چھٹ پٹ بن جانے والی کھچڑی کی ریسپی جو کہ بڑی زبردست بنتی ہے بہت ہی ایزی وی میں بناؤں گی اور ٹیسٹی تو آویسلی ہوگی اچھا یہاں پہ میں نے دو بڑے چمچ آئل کے لیے ہیں اس ہاتھ میں دو میڈیم سائز کے پیاز کارٹ کے رکھوں ہیں جیسے آئل تھوڑا سا گرم ہوگا میں بیش میں پیاز ایٹ کر دوں گی اور پیاز کو کھلیں گے براؤن اچھا گرمی کے موسم میں جب کچھ لائٹ سا کھانے کا دل کرے اور ٹیسٹی وی تو یہ کھچڑی آپ ٹرائے کیجئے گا آپ کو گرمی کی دو پہر میں بڑی اچھی لگے گی اور بڑی زبدہ سی لائٹ لائٹ سی اور مزے کی بنتی ہے اچھا یہاں پہ پیاز کو براؤن کر لینا ہے اتنا براؤن کرنا ہے جتنا آپ کا دل چاہے سمجھ کے اتنا کرنا ہے کہ تھوڑا سا نا براؤن براؤن سا کھچڑی کا کلر آئے جتنا آپ چاہ رہے ہیں اتنا پیاز کو براؤن کر لیں اگر لائٹ سا کلر چاہ رہے ہیں تو لائٹ پیاز کو براؤن کریں اگر ڈاک چاہ رہے ہیں تو ذرا تھوڑا سا ڈاک کر لیں پیاز کو میں اچھے سے براؤن کروں گی کیونکہ میں براؤن براؤن سی کھچڑی چاہ رہی تھی اور ساتھ میں یہ دیکھیں لیسن ایڈ کر دیا ہے ہاف کٹی لیسن کی لے کہ باری باری کاٹ لیا تھا میں نے ٹھیک ہے وہ میں نے بیچ میں ایڈ کر دیا ہوں میں نے کہا پیاس جل نہ جائے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے اور آٹھ ہری مرچے لے کے بیچ میں ایڈ کی ہیں یہ زیادہ سپائسی نہیں ہے لائٹ سی ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ اچھاتا ہے اور ہاف ٹیسپون پیسیو کالی مرچے ایڈ کی ہیں ٹو ایڈ ہاف ٹیسپون نمک ایڈ کیا ہے اور اچھے سے مثالے کی کر لینی ہے بنائی ساتھ ہی میں میں نے دو کپ بڑے والے چاول کے لے کے اور ہاف کپ مون کی دال لے کے دونوں کو مکس کر لیا تھا اور فاش کر لیا تھا اچھے سے اور سو کر کے رکھا ہوا ہے اچھے سے مثالے کو مون لینا ہے اور پھر اس میں میں پانی ایڈ کر دوں گی تقریباً ٹری اینڈ ہاف کپ اور جیسے ہی پانی میں بوائل آئے گا پھر میں چاول ایڈ کی کروں گی جو آج کیو ایمن رکھے ہوئے ہیں ڈھک کے رکھ دیا ہے تاکہ جلدی سے پانی میں بوائل آ جائے اور زیادہ ٹائم میں نہ لگے اور جو میرے چینل پر آتے ہیں میری ریسپیس کو دیکھتے ہیں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کرتی ہوں ہم دیکھیں ہم دیکھیں آپ پانی میں بوائل آ رہا ہے اب میں بیچ میں یہ چاول ایڈ کر دوں گی واسکی ہوئے سوکی ہوئے چاول اور ایڈ ڈال جوتی مکس بیچ میں ایڈ کر دی ہے میں نے اور دوبارہ سے میں ڈھاکی رکھ دوں گی تاکہ چاول جو ہے وہ لمبے لمبے سے اور کھلے کھلے سے بنے اس لئے چاولوں کو جب پانی میں ایڈ کرتے ہیں تو ڈھاک کے رکھنا ضروری ہوتا ہے اور جیسی پانی ڈرائے ہوگا پھر میں دم لگا دوں گی تقریباً 15 منٹ کے لیے سلو ہیٹ پر رکھ دوں گی اور زبدست ہی ہماری کچھری ریڈی ہو جائے گی جو کہ بڑی زبدست ہے گرمیوں کے حوالے سے بیسٹ ریسپی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے پانی کو اچھے سے ڈرائے کر لینا ہے اچھا بیچ میں میں نے ہاف ٹی سپون گرمی سالہ پوڈر بھی آئٹ کیا تھا جب میں نے نمک پر آئٹ کیا تھا بیچ میں گرمی سالہ پوڈر بھی آئٹ کر دیا تھا یہ دیکھیں پانی اب ڈرائی ہونے ہی والا ہے مثل یہ تھوڑا سا جب اس طرح ہو جائے تو دھم لگا دوں گی کیشن ٹاول سے اپر دستہ رکھ دوں گی تاکہ اچھے سے دھم لگ جائیں اور یہ دیکھیں ویورس دم ہو گیا ہے زبردست سیکھ کے چلی ریڈی ہے جو ماشاءاللہ سے بڑی زبردست بڑی مزید کی بنی تھی آپ یہ ریز بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا کائن لے گا میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز اچھے لگیں تو لائک بھی کر دیا کریں اچھے سے مکسنگ کر لوں گی اور کل لوں گی میں ڈشا ہوں یہ دیکھنے میں جتنی مزے کی لگ دی ہے اور ویسلی کھانے میں اتنی مزے کی اتنی زبردست تھی دیکھیں تھوڑی سی چیزوں کے ساتھ میں نے کی زبردست سیکیٹری بنائی ہے بہت ہی زبردست بہت ہی لا جواب تو ہمیں یاد رکھیے گا نیکس رسپی کے ساتھ آجر ہوں گی خوش رہیں جی اللہ حافظ موسیقی